پوشپا ٹو مووی ایک سے بڑے ایک اپ ڈیٹ دیتی جا رہی ہے اور ان سب ہی اپ ڈیٹ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ پوشپا ٹو فلم میں سب ہی فلموں کے ریکارڈ توڑنے کے لئے پلکل تیار ہے اب ہی حالی میں فلم کا تین منٹ کا ٹیزر ریلیز کیا گیا اس ٹیزر کو لوگوں سے کافی اچھی رسپانس ملے ہیں اور اس ٹیزر کو دیکھنے کے بعد تو لوگوں کی بیج پوشپا ٹو کو لے کر ایکسائٹمنٹ کا لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ٹیزر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پورے شہر میں پولیس پوشپا کو ڈھونڈ رہی ہے اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ پوشپا بھی زندہ ہے یا نہیں پر ٹیزر کے آخر میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ پوشپا ابھی زندہ ہے اور کسی سے بدلہ لینے کی پوری تیاری کر رہا ہے کئی لوگوں کو ماننا ہے کہ پوشپا ٹو میں پوشپا کی پتنے شریواللی مر جائے گی اور پوشپا شریواللی کی موت کا بدلہ لے گا اب یہ تو خیر ہمیں فلم کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ فلم میں شریواللی کی موت خود یہ یا نہیں پر میڈیا ریپورٹ سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پوشپا ٹو میں شریواللی یعنی رشمکہ مندانہ کا رول کافی چھوٹا ہے اس لئے اس بات کی کافی زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ پوشپا ٹو میں ہمیں شریواللی کی موت دیکھنے کو ملنے والی ہے جس کا بدلہ پوشپا فلم میں لیتے ہوئے دیکھنے کو مل سکتا ہے اس ٹیزر کے ریلیز ہونے سے پہلے پوشپا کا ایک نیا لکھ بھی ریلیز کیا گیا جس میں وہ ہم کوئی کافی الگ لکھ میں دیکھنے کو ملے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پوشپا کا یہ لکھ کانترہ فلم سے انسپائرڈ ہے اور پوشپا کے اس لکھ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ لکھ واقعے میں کانترہ فلم سے انسپائرڈ ہے کھول ملا کر پوشپا ٹو فلم میں ہمیں علو اور جن کے کئی ڈیفرنٹ لکھ دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے پوشپا ٹو فلم آپ کی بار ایک گلوبل فلم ہونے والی ہے فلم کو کئی بہا شاؤں میں ریلیز کیا جائے گا اور پوشپا ٹو کے فرسٹ پارٹ کو جس طرح سے ویدیشوں سے رسپانس ملا ہے وہاں پر بھی لوگ اس کے سیکنڈ پارٹ کا بڑی بے سب ویس انتظار کر رہے ہیں پر ابھی ہمیں فلم کے لئے تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا اور میکرز نے ابھی تک فلم کی کوئی آفیشیل لیس جیٹ اپ ڈیٹ نہیں دی ہے پر خبریں آ رہی ہیں کہ پوشپا ٹو فلم میں دوہزار تیس کے لاسٹ میں یعنی کی دسمبر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر فلم کی شوٹنگ کو ٹائم پر ختم کر لیا جائے تو فلم ہمیں دسمبر میں ہی دیکھنے کو ملے گی نہیں تو فلم کو تھوڑا پوست پونٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اب کی بار تو فلم کا بجٹ بھی کافی گناہ بڑھ چکا ہے جیسے کی آپ سب کو پتا ہے پوشپا کے فرس پارٹ کا بجٹ جہاں پر صرف پچاس کروڑ تھا اب کی بار فلم کا بجٹ لگ بھاگ تین سو پچاس کروڑ کے آس پاس کا ہے یعنی کی فلم میں ہمیں اب کی بار کئی زبردہ سین دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگلے کچھ مہنوں میں ہمیں فلم کے ٹریلر بھی دیکھنے کو مل جائے گا جس کے بعد فلم کی سٹوری کو لے کر کافی کچھ کلیر ہو جائے گا تب تک ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا پر ایک بات تو پکی ہے پوشپا کی جس طرح کی ہائپ بنی ہوئی ہے ایسی ہائپ کبھی باؤ بھلی کو لے کر بنتی تھی اور اب کی بار تو پوشپا کو ویدیشو میں بھی ریلیز کیا جائے گا فلم کا لیول کافی بڑا ہونے والا ہے اور فلم باؤ بھلی ٹو فلم کا بھی ریکارڈ توڑ سکتی ہے اب یہ تو خیر ریلیز ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ پوشپا ٹو باؤ بھلی ٹو کا ریکارڈ توڑ پاتی ہے یا نہیں اسی کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلے گود بائی